بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن اطفی بہاں حر الوبائل حاتمہ والمصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ سلام اللہ علیہ وآلہی الہی علی وآلہی علی وآلہ پرنوال عدی محافظت فرما بانیان سامین حاضرین دے ہوائج شرعیہ پورے فرما جو بیمار ہیں شفاعتہ فرما یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین املا سیرتن سورتن امام زمن دے زیارت دے قابل بنا آمین یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بارویں اقادی آمدو سلامتی دی خاطر بلند سلمان محمد وآل محمد آوزو بلائے من شیدان بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد اواللذی ارسلا رسولہو بالہدا ودین الحق لی جو زہرہو والدین کنے وَلَا قَرْحَ الْمُشْرِكُونَ صَلَوَا محمد وآل محمد آج بہت عزت والدین ہے جو بول پہ اس دی چوی ساعت ہیں اگر تو وہ جو ہوئے تھے اللہ نے چوی گھنٹیں اچھے ہر ساعت اچھے اللہ چھے لکھ گناہگار نو جہنمت نجات دا پروانہ عطا کرتے نہیں دیر سارے بندے ہیں اچھا پتہ کیا ہے عمل دی گفتگو لوگ انہوں پر ساندی نہیں ہے لوگ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں لیکن یہ مجلس امام حسین تیری مرضی کا نام نہیں ہے چودہ کے فرمان پیش کرنے کا نام مجلس حسین بھائی ویڈیو اعلیٰ ہار چہرے تے کیمرہ گھماویں مشکوک بندے کتنے لگ دیں آہ مجلس بندے مشکوک ہونے ہیں آج ننمات مائن مطابق اچھی نہیں لگ دی آج کا لوگ بھی خوش آمد پسند ہیں ہم بھی خوش آمد پسند آپ بھی خوش آمد پسند میں فرمانے معصوم پیش کرو مولا فرمائے حق کہاں کرو بندے نہ موت دے سکتے ہیں نہ رزق چھین سکتے ہیں فرمائے رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے بھولو بھئی میں تینیر پڑھنا ہے جس میں نے سننے ہے اسے سنداز ہی سنو کئی ایسی اولادیں بدنصیب ہوتی ہیں اب بھی بھی کئی بیٹھے ہوئے ہوں گے روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ اتنا کچھ چھوڑ کے آئے ہو کیا وہ تمہیں بھی اپنے زندگی کے عمل میں یاد کرتے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں سلامیں جہندہ ہاتھ اٹھی پہ ہے جہندہ چہرے تیرونہ کالی سارے بولو حیدری بھائی عملی زندگی بناو گزارش کر رہے تھے کیا بھائی جن معصوم دا فرمانے فرمائے جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر والدین کی قبروں پہ جایا کرو جڑے سار نہیں ہلا کنفرم انگلچگی نہیں لگی پھئی جو والدین دا گستاخ ہے انہوں کیا پتہ جو احترام مجلس کیا ہو جو ماں کا گستاخ ہے وہ کہاں کالی کا شیعہ ہے بولے نا بچ پچھلے تم سب بھی بولے نا میرے نال مجلس سے بانا ہے تو پھر تک ہی کیامت نسون نہیں ہے گزارش پہ کرتا روحانو بابا جی اجازت مل دی ہے روحانو فرمائے اس دن اور رات کو گناہ نہ کرنے گناہ روحانو اگر نجام تک تو لبڑی ہے کوئی نہیں میں مسکین ہی کوشش کرنی فرمائے گناہ کرے گا تو جتنا نیکیاں زیادہ ہیں اتنا گناہ ہی ایک کے بدلے زیادہ والدین آنے گھردی دہلیز تھے پرانے دوری تو لوگ ختم نہیں خصوصا جو میں رات میں صحیح کوئی چند دن آہ اے پورے مالج کچھ پانچ گھروں سے پانچی با مشکل چلو میں کھرے پھیو دا کھرا پترا تجمعی تھانی اللہ ہم تیاتھ رکھوا آ کے پچھا بھے کتنے لوگ ہیں جنا اپنے مرغومین ہفتے یاد کیتا ہے جب اولاد کچھ نہیں دیتی پھر اشتے کہتے ہیں آ چلیں یہ بد نصیب ہے تو والدین اور ماں باپ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ہو سکتا ہے رات کو بیدار نہ ہوا ابھی نماز کا وقت ہوگا شاید ہمیں کچھ دے دے ہم دنیا میں ایسے الجھے اے یوم رسول خدا نال مناسبت رکھ دے اور آخری حجت نال مناسبت رکھ دے شاید کئی پریشان ہو گئے آو جڑی آیت شروع کی تھی چودہ نالی دے سنے نا قرآن نال جو قرآن چودہ نالی دے قصیدہ کیا بیان کرتا ہے لم یزل اپنی پاک کتاب کئی بندے قرآن دیا ہے سنن کے سیر ساٹوائز بھئی جان حقیقت ہے محول ایسا بن گیا لوگ تلیو آٹی بھی بات سننے قرآن نو لوگ ترجیح نہیں لینے یہی وہ زمانہ ہے جس میں قرآن کو فضول سمجھا جائے گا اور سمجھ رہے تو آرے چو تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ بندے قرآن فضول ہے تو آرے نگاہ ہاں علماری دی زینت ہیں جب تک استفادہ حاصل نہیں کیا بھئی یاد رکھیں اگر آل چھوڑنے والا مجرم اور گمراہ ہے تو قرآن چھوڑنے والا کیسے گمراہ نہیں ہو سکتا تھوڑے تھوڑے خیر ہے میں ہونے داد لے لینی میں ہونے تو آرے تھے پھر بھائی آنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں داد ہی لینی ہے نا ایشا جی نے دو منٹ تو پہلے داد لے جورت نہیں اس بندے دی جہاں تھے پھر پھرے کام پہ کر دی ہمیں تتقیقی احمد نال نہ بولے شرط ہے متکبر نہ ہوئے ذہنی فرش ہو جو میں کیا سوڑ رہے ہیں قرآن دی آئیت دو مقامات اللہ نے دونوں آیات اکٹھیاں نازل کی پہلی آیت کافر کہتے ہیں ہم اللہ کے نور کو موہوں کے پھونکوں سے بجھا دیں گے کافر سمیدار بندے پر کھر لگا تھوڑی گہ رائی علی بات کرنا کافر کہتے ہیں ہم اللہ کے نور کو موہوں کے پھونکوں سے بجھا دیں گے لیکن اللہ چاہتا ہے میں اپنے نور کو عامل کروں گا چاہے یہ بات کافرین کو ناگوار کیوں نہ گزرے سلامت رہو جو سمجھیں جو سمجھیں لالہ ہیدری لالہ جی سر چاہونا اے انگلی چھوڑ دیو میں کچھ بات سمجھا چاہونا چاہو تھوڑا چہرہ میرے میری اکھے چک پاکے سطر سنو اللہ کیا تیرا نور اب کا ملوں گنا پھر وہ ہمارا اللہ نہیں اتھے نور بامانی دین اللہ فرمائے میں اپنے دین کو کامل کروں گا ایک بات ذہن چاہی کہ جو دین کا مخالف ہے اللہ اسے مخاطب ہے وہ قرآن کی نگاہ میں کیا ہے یار چپو گئے ہو کافر پھر بولو قرآن مسلمان وہی ہے جو قرآن کی آیت پہ یقین کرے تو قرآن کہہ رہا ہے میں دین کامل کروں گا چاہے یہ بات کافرین کو ناغوار کیوں نہ گزرے چار سو چور آلے کتنا خوش نصیب دین تب قابل ہوگا جب محمد کے بار میں جان نشین کا ظہور ہوگا جہنے ہاتھ نہیں اٹھے ہوگا مجلس سو چاہے سو چاہے کنفرم سو چاہے سو چاہے سو چاہے سو چاہے کنفرم دیا ہے تیرے کل کنفرم میرے کل موٹریچ موجود کنفرم 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 کئی پریشان ہوگئے ہو تین تے کامل دی ابتدا خدیر تے انتہا باروے تے جنہ سر نہیں ہلایا شاید یا لطف نہیں آیا یا بولنا نہیں چاہے سلامت کیوں انتظار کیتا کائم بولو اللہ نے پھر آیت بھیجی ہم اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور دین حق کے ساتھ کیسا دین جو تمام عدیان پر شاید غالب آ جائے اللہ جو دین تمام عدیان پر غالب آ جائے جنہ غالب تو مغلوب نہ پتہ نا ان بڑا لطف دین اجے تک غالب نہیں آیا اگر غالب آ چکا ہے تو پھر یہودی کیوں بھئی تھوڑا بولوگی تو میں چل بھئی ممبر دے مشروفیت دے پیش نظر ساری بات مکمل نہیں کر سکتا کی تھا پچی منٹ پڑھ نہ پہندا کی تھا چالی منٹ اور ایک مندہ ساری زندگی اپنی بات مکمل نہیں کر سکتا اس اپنی بات دے پہنچا مون وست چلو جیڑی مجالے سے گفتگو نہ کر سکے وہاں مجبوری میں ایک چینل بڑھائے تاکہ مومنین تک آل محمد فضائل پہنچ دے رہو پہنچنگے تب جب لائک بھی کرنا سبسکرائب بھی کروگے شیئر بھی کروگے تو ہاں دی وست گفتگو پہنچا مات یا قرآن دی روشنی یا حدیث دی روشنی چلو جڑی بات ملاقات حضی نے دی پیج میرے دنا میں زاکر تک کی قیامت افیش یوٹیوب تو سرچ کروگے ہر آمن والی ویڈیو ملے گئی لیکن مذہب دی خاطر آؤ نتیجے تک پہنچڑ اللہ نے اس امام دی عظمت کی میں ظاہر کی تھی فرما ہے میں دین کو غلبہ دوں گا چاہے یہ بات مشرقین کو ناغوار کیوں نہ گزرے بھائی بولو اللہ بارہ میں دے دشمن کافر بھی اکھ ہے مشرق بھی اکھ ہے نہیں کئی سر سٹھ گئے سارے بولو بھائی حیدری حیدری اچھا جڑے خاموش ہوگئے رسول دی حدیث نہیں میرے بارہ جا نشین ہوں گے تو جو رسول کی حدیث کو نہ مانے اللہ فرما میں دین کو غلبہ دوں گا میرے یک چاک پہ دین بابا جی غلبہ اجے نہیں ہو یا اگر ہو گئے اگر یعودی کیوں ہیں پھر نسانہ کیوں ہیں پھر مشرق کیوں ہیں بجر پوری دنیا تھے اجے تک اسلام غلبہ نہیں ملے غلبہ تدہ ملنہ ہے جدہ شیعہ دے بارمیدہ ظہور ہو سکتے شاید تُسی پریشان ہوگی تُسی جیتنا پریشان ہوگی اتنا میں لطفہ نہیں ہلا میں کن فرم اتنا لطفہ ہلا اسی فی سب چلو ایک آسانی علی سطری آخ دے تک کی بہجت جیسی شخصیت جیڑے نام تو واقف نہیں نہ وہا کرنی تک کی بہجت جیسی شخصیت فرمائے اس دور میں جو بندہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگتا ہے سمجھے اب بھی اس کا ایمان کامل ہے دودھ دودھ ہے تھوڑے لار لار ال اجل اجل سر جاؤ اسی فیصد علامات بارہ میں نے ظہور دیئے ہیں پوری ہو چکی ہمیں کیوں نہیں پتے چونکہ ہماری وہ غزا نہیں جو مالک کے کہنے پہ پوری کرنی چاہیے اے انہیں کوئی تلی باٹوی گال سنیں دے نہ تمجھ میں چھت گال جا لگے ہاں کائناتی بہت بڑی درسگاہ ہے بجلس ایمام حسین آؤ بیس فیصد علامات باقی پتہ نہیں کتنے لطفہ سی پہلی نشانی فرمائے دجال کا خروج ہوگا بولو دجال ایک طاقت نام ہے ہاں دھوکہ دجال سے ہے دھوکہ ہر دور میں وہ بندہ دجال ہے جو زندگی کے کسی پہلوں میں دھوکہ کرتا ہے چلو چلو میں آسان کے ساتھ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ کس کے کہنے پہ نہیں کرتی شاید گمراں گئے ہاتھ کھول لیو میں نے سننا ہے تو پھر جاک کے سننا ہے نا 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 جنہوں سستی ہے بہر جاوے چاہ پیوے پانی پیوے میں نے چست بندے دکا میں سننا ہے جنہوں خوندی سپیٹھ ٹھیک ہووے دل دے کم از کم پریشر بہتر تے ہووے ہاں دھڑکے کم دھڑکے تائیں مریضے جو زیادہ دھڑکے تائیں مریضے میں سترتے ہوئے کھڑ لگا کی نہ دے دل دی دھڑکاں کم زورے فرمایا ہر بندہ چلو اے جس بندے ڈاڑی منائی ہے منائی دھیر سارے بیٹھے ہیں میری یار چہرے تنے گا ہاں ہاں نراز نہیں ہو بے شک ہو جاؤ کوئی نہیں میرے کل فتوہ موجود ہے میرے کل روایت موجود ہے فرمایا ڈاڑی منوانا یہ مجوسیوں کا فعل ہے تو علی کا شیعہ ہے یا کسی اور کا غلام ہے ہاں 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 نہیں کرنی ہاں 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 نہیں مجھ سے پوچھا جائے گا تم محصر کے دن مجھ سے پوچھو گے کیوں نہیں بتایا تھا شاید میری بات سے کسی کے دل میں بات اتر جائے بھئی تو علی زمین ذرخیزے داڑی منوانا فیلِ حرام ہے اگر کس سے نجرت ہیں یہ کس کے غلام ہیں علی مولا کے ہاں اگر مولا کہتے ہیں تو پھر نہ رکھوانا جب علی کا اللہ اور رسول کہے کہ اللہ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے تم مٹاتے کیوں ملکہ ہیدری سارے بولو سارے علی والین دائتمہ ہیدری اللہ اکبر سلام بھائی جیڑے منائی بیٹھے آنے چھوڑ دیو کبر کرسی لگنی ہے نا میرے مولا بلکل مالک سارے گناہ ماف کر دے ہاں پوچھے نہیں جانا آج مجلس امام حسین تہہ دل نالوادہ کر اگر پچھلا حساب تیرے کو رحمان لیا تو میزہ میں کیا بات نہیں منہنی آج اب نہیں منہنی آؤ او کیسے دیبنی تکبزہ کر لے ادد جالی قوت نہیں تو کیا ہے او جڑے بندے پلیس سائلنٹ جڑے بندے دا وجہ دین دے اٹھی کے راتی دو وجہ تک فیس بک چلائی تی دین دے دا وجہ اٹھی کے آکس میں علی دا نوکہ نا لکھ لانا تیو اس بندے وستے علی متقی دا امام علی بغیرات دا امام نہیں جڑا نہیں بولیا شاید ملکہ ہیدری بھئی دین دی کیسے نے چھوٹ لیتی چوڑا 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 چھوٹ بھکھاؤ جی جی میں ممبر تی کھڑا تی نو آج تک نہیں پتہ لگا داڑھی فروع علی حصول بحث ہی نہیں کیتی تی نو کیا پتہ جو حصول کیا اور فروع کیا ملکہ باز ملندہ حیدری حید 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 ہاں ہاں تی نو سوال سلیقہ ہی نہیں آیا پھر کسی کی آگے گفتگو کی جرد نہ ہو سکے داڑھی سے شکل پاک ہوتی ہے علی سے نسل پاک ہوتی کیا باتیں مزاق سمجھڑا تکی قیام اتنال گفتگو کر نا سمجھڑا سارے بولو حید 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 آپ مجرم بنے مولا کی نداحہ میں کیوں فرو سے کبھی نہ ٹکرا ہو حصول کو کون ہوتا ہے حصول سے ٹکرانے واقع ہماری مجلسوں میں محفلوں میں ازاداری افضل یا نماز بھائی جب دونوں عبادت ہے تُو جو پوچھ رہا ہے تُو کسی کا منقر تو نہیں یار کیسی مجھ چلے گئے ہو قرآن دی قسم زمانے دیتوار تنگاہ نہ مجالس کے آداب رہے نہ محفل کے آداب رہے نہ ذکر کے آداب رہے نہ مسجد کے آداب رہے بولو ماتمی وہی آلہ ہے جو مسجد میں آئے نمازی وہی بہتر ہے جو عمل میں ازاداری میں آئے دین تیری میری مرضی کا نام نہیں آؤ چلو بات چھوڑیں سورہ شورہ دی آیت شرح بسم اللہ مہر شرح لکم من الدین ما وسا بهی نوحن والذی اوہینا علیکہ سم ووسائینا بهی ابراہیم وموسی وعیسی فرمائے میرا حبیب میں نے نوح کو وسیعت کی سار چامنہ سار چامنہ جنہیں قرآن پسند میں نے میرا حبیب نوح کو وسیعت کی تجھے وسیعت کرتا ہوں تجھ سے پہلے ابراہیم کو وسیعت کی موسا کو وسیعت کی عیسا کو وسیعت کی فرمائے میرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دینا موسیقی وہ کہتے ہیں وہ غالی ہے وہ کہتے ہیں ڈھکو ہے تم کی سمت سے بھئی تو انہوں کہاں کھڑے ہو میں نہ غالی کو جانتا ہوں نہ ڈھکو کو جانتا ہوں آپ آپ کے ساویے پہ کھڑے کوئی دین کی باتیں لیا کرو دین پہ خرچ ہے محمد عالم قرآن دی کو سمیں بندیاں نسے نسے کون ممبر نسے اڈھاڑی دکھا لکی میں کرے جو دبان ہمون آئی کھڑے شرام دبندے تذکر کردے تشریح نہیں کردے پردے دبان کردے لگے نہیں کردے لوگ نہیں سنننگے یاد رکھیں دولت بچے پہ کردے نا نا دولت بیران کے ہاں زیادہ تھی عزت موسیٰ کا راستہ تلاش کرتی تھی بس آئید اتنا ٹاپک کافی میں جلدی میں سفر کرنا میں ان بھی دریہ خان تو پڑھ کے اتھے تھے پھر جا کے بکھر پڑھنا اور واللہ پڑھنا ترہی پرو گرام تو اور یہ دو آمن پہنچ جا وگے ایک پورے دن دا موضوع دا جہاں لکھ طاقت نہ کس کے لئے لوگ دھوکھا کر کیوں چوری کر رہے کیوں ڈکیٹی کر رہے کیوں کسی زمین تک بزہ کر رہے جواز چاہیے تو آخر جاؤ پچھو تو آخر کئی بندے تو سنجڑ چوری بھی کر دے سنجھ مواشرچ کئی بندے ہیں تو آخر محل میں نراز نہ ہو جام یہ محل یہ تھے کئی بندیوں سے جو سود خور سے میں ایک بندے دین نرمی میں نرمی نہیں کر رسول کی حدیث ہے جس نے ایک درہم لیا اور دیا اس نے پچیس مرتبہ ماں خالہ پھپی سے زنا کیا جو زنا کرے وہ غیرت مند کیسی ہوتا ہے وہ علی کا علام کیسے ہوتا ہے کس کے لئے کر رہے بولو کس کے لئے کر رہے شاید فکر بھی کون حرام کھا کے پتہ ہی کون نہیں ڈاڑی منا رہے کس وست صورت بنا من وست نراض نور میں ویسے گفت گپایا تک مل تھا کیوں کر رہے بننے تے کبزہ شو پڑتے ہاتھ مار کے دا کڑ میں علی والا علی متقید امام علی بدماش دا امام نہیں ایک بابا سے بلند سلوات اے تُس سلوات نہیں پڑی پریشر پہ گئے یا میں پریشر بھیر دین لگا آخری بات کیا ہو رہی ہے اولاد بھی تو نہیں غیر توجہ میرے علی پاس مولا سے پوچھا گیا مولا سے مولا بند موت سے اولاد سے محبت کیوں کرتے فرمائے موت کی وجہ سے لالا میرے علی پاس ہے زندگی ہو میرے علی پاس بند موت سے اولاد سے محبت کیوں کر دیں موت میں نہیں رہا چلو میں نہ سہی میرا قائم مقام سہی انسان کیا ہے ایتھائیں کبزیں ایتھائیں دھوکھیں ایتھائیں فراد ایکی گرام تیرے پھے پھڑے ہیں نا درازت روح کھڑی ہکا ہچکی آئی نکلی بڑا نام آئی ملک تے خان تے فلان تے فلان مر گیا بندے آگے مولوی صاحب نسریہ آو مولانا صاحب جنازہ پڑھائیے مولانا صاحب جنازہ پڑھائیے پان تکبیر نماز جنازہ آگے آگے نالے ملک صاحب اے جڑے چپ ہوگئے میرا خیال تُسا جم کے پڑھائیے کو چونہ موسیقی بلند سلام آگے 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 اہمیں سنیے نا کبلہ موجود پس لینا کہ میں جناز حاضر شمید غسل دینا جی ملک صاحب نو لے انسان تیری حقیقت کیا ہے قدم رکھ پھونک پھونک جو چودہ نو جواب دی جدہ روح نکلے تیری ہے کاشا نا تیرا نام ہائی تو اوی لوگ خس لے اللہ فرمائے تجھے فنا ہے مجھے بقا ہے اتنی مالک دینا فرمانی کر جتنا مالک انہو جواب دے سکتے قرآن مجید فیصل بس آخری بات بندی اکھنے اللہ جدہ پچھین عسام ہونا ہے نا کونی ہونا حسام حسام تک کی قیامت بھی دین توسر بھی دین ہر بندے دین تے حساب بڑا ہو خی اے بندہ جج نو حساب دے تا بندے نو پسین چھوٹ پونے بندے گریبان بند کار کھڑو مبائل سائی لینڈ تے ہو اے کفہ بند ہو اللہ دے بار گاچ کر نہیں جواب پھر قدم پھوک پھوک کے جن دی وستے اسا حرام کر رہے ہیں قروڑ روپے کھا گئے تیرے پیچھے اولاد زنا تے لاؤے شراب تے لاؤے حساب تے دین بولو کر غیر وستے رہے ہیں بندے کبر جان اللہ منو بھیج واپس دنیا تے بھئی کیمرہ گمامنا میں بندے تاڑر لگا بھئی بولے یا کیڑا نہیں یا اللہ منو دنیا تے بھیج میں میں اپنا سار کچھ اللہ تیرے راحت خرج کر دیم تو آواز آسی وہ کوئی مال تیرا تھا اگر تیرا تھا تو پہلے والے چھوڑ کیوں گئے کیوں نہیں دیتے ہم خمزکات کیا ہم میں گھمانٹ ہے متقبر ہے نا جی 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 توجہ میں گفت مکمل کر باوجی توجہ میرے کیوں نہیں دیتے متقبر ہے نا مال اکٹھا کر لیں حساب دیں اللہ فرمائے میں حلال برکت اور سنو 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 کسے دا حق دین مطابق خام علنا او مال حرام کی بلادی موجود کی مقدس ارد بیلی جیسی شخصیت میرے کل کیا الفاظ میرے کل وقت نہیں میں سفر کر مقدس ارد بیلی شخصیت بچے نے غلیل چاہی عورت بھر یا کھڑا نل کے موٹروں دور کوئی توڑ نہیں عورت آگئی پتہ لگا مقدس ارد بیلی جیسی شخصیت تا بیٹ کی بلا تصدیق کرے سن میری بات دیتا ہی انہا پوچھیا کیوں توڑیے بیوی نو گھارے گھر آکے بیوی تو پوچھیا یا کوئی زندگی میں تیرا گناہ ہے یا میرا گناہ ہے جس کا آج ہمیں پھل ملا کیوں پیتی ہے بیٹے شراب آج کل تخیر جوڑا سسٹم آگئے پیوی خوش کھڑا میں پید الحرمین حدیث پڑی رسول پاک چونکہ جوڑا عورت پان دی تو پھر اٹھ دی کوہان ترہ بال بن جانا آو اے ہاتھ رکھی کھڑا کبر امام حسین بین الحرمین حدیث لکھی میرے مذہب مطبر علماء نے نکل کی فرمایا جو عورت اونٹ کی کوہان کی طرح بال بنائے اس پہ اللہ اور رسول کی لانت ہے جو شیعہ کے گھر میں ایسی حالت بنائے وہ کنیز زہرہ کیسے ہو سکتی ہے جب ہے ہی لانت برس رہی شاید کی نام نے تک بات نہیں پہنچی شاید میں نہیں سمجھا سکتی کیا کر رہے ہیں گھروں کو دیکھیں ہمارے گھر کا ایسا محول ہو ایک لمحے وسط قرآن دی قسم اگر قائم آون سارے گھر دیں محول پسند پھر تو ہے زندگی بس محول فرمائے تیرا رو نا زندگی انسان کی دو رونے میں بند ہے کتنی ہے دو رونے بند ایک جو دو بندہ دنیا تیان دیں پورے رشتہ دار دوست انتظار چکھ رو پڑا مبارکہ زندہ فرمائے ایک تیرا وہ رو نہ تھا ایک رشتہ دار رو تو مشکراتا ہوا جائے مشکرائے گا وہی جس کے دامن میں کچھ ہوگا خدا رہا تیتی فی ستہ نمبر لائے کے جائے چاہے کوئی زاکر چاہے کوئی مولوی چاہے کوئی ازادار چاہے کوئی کوئی ہے لیکن بات ساری صرف ایتھو تک نہیں ہونی چاہی دی خود بھی عمل فرمائے قائم دے ظہور دی علامات چون فرمائے فقہ فتنہ پرور ہوں گے علماء خائن ہو جائیں گے قاریان قرآن فاسق ہو جائیں گے میں ہونی کتاب بکھا سکتا قاریان قرآن اہل ممبر ممبر پہ تقوی کا درست دیں گے خود ہدایت سے خالی ہوگی لوگ عبادت کریں گے لیکن ہدایت نہیں عبادت چاہے مسجد دی ہوئے تے چاہے بارکا دی کہیں تا لگ گئے کہیں تا قرآن دی قسم محمد والے محمد بچے کچھ اور قرآن دی قسم جی نہ گھر تو باہر نہ آنا کیوں آئین باہر بولو اچھا میرا تواری تیس سوال شام کون گئی علی کون بولو جواب دیو علی کون امام المتقی علی دی گھر کون ہے رسول دی بیٹی تے دی کہیں دی یقین کر ونیو شام اہدی بطالی سال حکومت رہی یزید دی پیو دی ہاں کتاب پڑھ کے لیکھو دنیا نو پتہ ہی کوئی نا علی و بطول دا رشتہ کیا ہے شام علی دے پتر تو ہی مشکل فتح دا اے دھی یو تے کر گئی بولو آہ میرے شیعہ سنی واجب ولی ترام پر رسول دی دی پجاس سال چتنا بدل گئی امت شہرائب شہید جنہو رسول گود اچ بٹھا کے پیار کرے نا وہ بازار چھو لڑ دے جا دی مرنا نہیں شارے کو رسول نہیں پوچھنا جو لکھا جو ٹر دی رہی یہ ٹر دی رہی تیری مردی ہے ہائے کر تبھاو نا کر قرآن دی قسم ایسے موڑی بازار چاہے جتے علی دی بائے بائے کے ٹوری جیڑے رومان ہے ایسی گلیاں دعا مگدہ سارے دعا دی پھلاو تواری بستے مالک اینا لوگ اتنا دے اید بہین رلا کے شال چودہ دی زیارت کرے مقام تے وجہ جتھو ایک رسی تے گل ستا رہا مالک چودہ سو اکتالی میل دا پند بین پلان اوٹ بندے جہاز دا سفر کر کے تھا ایتھو جاؤ نا لبنان تک اگر سٹی دو بھئی نا کر نا پو یا بو زی بھی تو پھر بھئی جن سفر تقریب سٹی ہوئے تو پھر چھ گھنٹے لگ میں چھ گھنٹے دے بعد میں باقی ہندھی کیا گل کر میں ائر پورٹ تو اتر گیا کہ میں کہ یار تھک گئے گوجری علیہ جہازد سفر کر تھک پہ تجھ گئی اٹھا تمرین دی یہ جہاں ہائے نہ نکلی شاید وہ بندہ مجلس سے کوئی نہیں آئے آتو آج چھ کوئی ہے بندہ جو علی دیا دیا تازی آنے کوئی نہیں لگے بسم اللہ کر آنے تازی آنے سر اٹھا نہ لگ دا جو لگ دا گوج رے آلیاں پورے ترائے دین دیا آلی دیا شایر دے بار کھڑیا رہی ہیں میرے مزرگان دی درجات بلان نون آدین پچھ نا ہون لگیا نا دیا نجم بد ماش نہیں آئے جن نا دا ہات نہیں اٹھے آیا آیا ہائے ڈائی نکلی پچھ نا ہون آو آدین آئے نا دیا راش نہیں ہو آیا پچھ نا ہون لگیا آو آدین آدین آئے نا جان لول آل نا آئے آیا جان نچ آلیا نا آئیا تیری مردی رو تے بھاو نا رو جدہ ٹوری اے نٹھائے سج آتے ہتھان رو مردی آل بھی آدین کے لکھو آئے آما لکھو آئے تُو ٹور دیا آدین ٹور نا مہ رات تُو رون ہے اگر آج نہ ٹوری تیرا بابا باگی شدی سی نہیں 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 تھاکہ نہیں بھائی تھاکہ نہیں بھائی تھاکہ نہیں بھائی شاہدی آکھے نام آب 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 آگی سری سیا میں آج دے دن واسطے زبر کانائیاں میں نے سنایا میں نمازی دی بھیڑا میں نمازی مرائے باغی نہیں مرائیا پتہ نہیں کتنے مومنہ دی ہائے نکل ویسی شاہدی یہ میرے بزرگان دا کلام ہے دوسرا کلام سیدہ دے ازرہ سزے دی دا اوہ فرمینی انہیں آئین بی بھی پچھ جائے کیوں رونے اماں لکھوں ہے تو ٹر دیا میرا حوصلہ مک گئی ہے چار سو چوڑا آلیا اے ڈی لجپا آلیا دیئے اے تیرا حوصلہ مک گئی ہے تو میری کٹ پچھے آگے میں ٹر دیا کی میں ٹر دیا آدھی آئی رہا دے اوہ میں نمازی بھیڑا بسم اللہ کلام مہنوں کلام جوانیا مانا آدھواریاں زندگیاں ہوں آدھواریاں دکھی رون دے پہے ہو آدھواریاں شرم نہیں کرتا دیا لی دیا ٹریاں میری سینی فاصلے سوڑیاں گلیاں کہیں میں لے اس بازار کہیں میں لے اس بازار میں ایک بازار چو گزرے ہیں شیشے دے